موسیقی 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 بی جے پی کی جن آشروہ دیاترہ کا کھاکا تیار ادھر پدیش شلے کر 22 راجیوں سے ہو کر گزرے گی ستھر بھی لوگ سببہ میں سب سے کم اتپادکتا والا رہا ورطمان ستھر 96 سے 75 گھنٹے نہیں ہو سکا کام کاش موپال میں مہنگائی کی خلاف یود کانگریس کا پردشن پلس لیکی پانی کی پہنچار نموسکار میں ہوں آپ کے ساتھ میں شویتہ گرگر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی نظر ڈالتے ہیں مد بطیش بولٹن پر موپال میں یود کانگریس کا ویروت پدشن شروع ہو گیا ہے پردرشن میں شامل ہونے والی بڑی سنکھیا میں کارگرت پردیش بھر سے یہاں پہنچے سی ایم ہاؤس کا گہراف کرنے نکلے یود کانگریس کار کرتا ہو پر پولس نے وارٹر کینن کا استعمال کر دیا اتنا ہی نہیں پولس نے لاتھی چارج بھی شروع کر دیا حالات بے کابو ہوتے دیکھ کر ڈی آئی جی ارشاد ولی اور کلیکٹر امناش لوانیا کو مورچہ سمالنا پڑا اس پردرشن کا نیتر تھی یود کانگریس کے راشیت دیکش بی بی سری نواز نے کیا سی ایم ہاؤس کا گہراف کرنے پہنچے کانگریس کار کرتا ہو کو پولس نے کڑا پہرہ اور جگہ جگہ بیری ایٹنگ کا روکنے کی کوشش کی پولس کے بار بار سمجھانے پر ویباد کار کرتا جب پیچھے نہیں ہٹے تو پولس نے وارٹر کینان کا استعمال کر کار کرتا ہو کو تیتر ویتر کرنے کا پریاس کیا جس سے موقع بر بھگدر مجھ گئی اس دوران پور منتری جیسن وردن سنگھ کے کپڑے بھی فار دیے گئے بتایا جا رہا ہے کہ بی بی شری نواز اور ویکراند پوریا سمیت کئی محلہ کار کرتا ہے بھی کم بھی روپ سے گھائل ہوئی ہیں گرہ منتری نرطر مشرا نے ایک بار پھر کمالنات اور کانگریس پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کلویدان سبا میں ہوئے ہنگامے کو لے کر کہا کہ کانگریس کو جہاں سمواد کرنا چاہیے وہاں حلہ مچاتے ہیں اور جہاں حلہ مچانا ہوتا ہے وہاں سمواد کرتے ہیں وہاں پر کانگریس کو سمواد کرنا چاہیے وہاں پر ہلہ کرتے ہیں بڑی بچتر استطیقیوں میں کانگریس بجر رہی ہے ایسی استطیق ہے کہ ان کا نیتا پرتیپکچ تیس مہینے بعد کہتا ہے کہ مجھے سدن کا انبھاوی نہیں ہے میں تو میڈیا کے مادیم سے آرنی سونیا گاندی جی سے پراتنا کروں گا کہ آپ کے مادیم سے بات پہنچ جائے جس وقتی کو تیس مہینے میں سدن کا انبھاو نہیں ہوا اور نیا ویدائی کے باسن دینے لگا ہو اس کے بارے میں ایک بار پنر بچار کر کے تو دیکھو نگری ویقاس ایوہ مہواس مانتری بوپین سنگھ نے کانگریس نے تاو پر جم کر ہم کام پھولا مانتری بوپین سنگھ نے کہا کہ کمالنات دل لی جائیں اور کیند میں راجلیتی کریں انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا گہر زمیدانہ ویپکش نہیں دیکھا ویپکش کی کوشش ہوتی ہے کہ ویدان سباز زیادہ سے زیادہ چلے لیکن یہ ایسا ویپکش ہے جو چاہتا ہے کہ ویدان سباز زیادہ نہ چلے وہیں انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے آپ کو سراتے ہیں دیکھیں اتنا گہر زمیدان سباز ملا کے پانچ میٹر میں تو ایسا گہر زمیدانہ ویپکش ہم نے نہیں دیکھا ویپکش کی کوشش ہمیسا یہ ہوتی ہے کہ ویدان سباز زیادہ سے زیادہ چلے پرانتو ایسا ویپکش ہے جو یہ چاہتا کہ ویدان سباز نہ چلے اور اتنے جو لند مددے تھے بھال کا مددہ تھا اب ایسا کچھ سراب سے جو جہریلی سراب سے کچھ موتیں ہوئی تھیں وہ ویسائے تھا اور بھی ویسائے تھے کورونا کا ویسائے تھا تو جنہت کے جو ویسائے تھے ان پر کسی پر بھی کانگریس نے کوئی چرچہ نہیں کی کانگریس اور بی جے پی کی راشتی نیتا ایک ساتھ بپال پہنچے اور ایک ہی فلائٹ سے یود کانگریس کے راشتی ادھیک ویوی شریف نواز بپال پہنچے وہیں بی جے پی کے راشتی ماہ سچپ کیلاش ویجے ورگے بھی بپال پہنچے دونوں پارٹیوں کے راشتی نیتا کو سواغت کرنے کارکر تراج بوجھ ائرپورٹ پہنچے جہاں یود کانگریس کے راشتی ادھیکش بیوی شریف نواز کے آگمن پر یود کانگریس کے پردی ادھیکش ورکرانت بھوریا ویدھائی کنال چودری اور ویدھائی ویپن ون کھنڈے بھی ائرپورٹ پر جوردار سواغت کیا وہیں کیلاش ویجے ورگے کے بھوپال آگمن پر بھور ویتائی اک دروب نارائن سنگھ بھورتاؤں کے ساتھ سی ایم ہاؤس کا گہراف کرنے بھوپال آئے ہیں وہیں بی جے پی کے راشتی ماہ سچیف کیلاش ویجے ورگے مدھ پدیش کے منتریوں سے ملاقات کرنے بھوپال آئے ہیں راہول گاندی کے خود کو کشپیری پانڈت بتانے پر منتری ویشواس سارنگ نے اپنی پرترکریہ دی ہے منتری ویشواس سارنگ نے کہا کہ نو سچوہے کھا کر برلی حج کو چلی ہے راہول گاندی مندر جائیں ٹیکہ لگائیں اس سے ہمیں پرسندہ ہے اگر راہول خود کو ہندو کہتے ہیں تو خلاصہ ضرور کریں کہ ان کی سرکار نے رام سے توڑنے کا شرین کیوں کیا تھا وہیں منتری ویشواس سارنگ نے کیا کچھ کہا آئے آپ کو سناتے ہیں اٹک نوٹنگ کی کرنا یہ کانگریس کی عادت ہے میں پہلے سے کہتا آیا ہوں کہ کانگریس کیول اپنی راجنیتک روٹی سیکھنے کے لیے جنتہ کو گم رہا کر رہی ہے ہماری سرکار نے لگاتار ارث ویوستہ کو سچارو کیا ہے یکتی یکت کرن کرتے ہوئے ہی ہم نے ٹیکس کی بسولی کی ہے اپنے لیے ہوای جاج خریدنے اور اپنے بنگلوں کی ساتھ سجاوٹ کے لیے اپنے گرگوں کو کمائی کرانے کے لیے مدی پیدیش کی جنتہ کے جیب میں ڈاکہ ڈالا وہ یہ کہتے آئے کہ کھجانہ کھالی ہے پرانتو مکہ منتری نواز پر کمالنات کے نواز پر کروڑوں روپے جب کھرچ ہوا تو کھجانہ کھالی نہیں تھا مد پیدیش کانگریس کے آبواہن پر ویدان سباہ کا گہراب کرنے گوپال انجینئر کے ساتھ ورش کانگریس جنبڑی سنکھیا میں آشتہ سے بھوپال پہنچے مد پیدیش کانگریس کامیٹی کے آشتہ کارکر تا پوری مکہ منتری ایویں پردیش ادیکش کمالنات کے آبواہن مد پیدیش ویدان سباہ کا گہراب کرنے کے لیے بھوپال پہنچے ورش کانگریس نیتا ویم پشٹ آشتہ ویدان سباہ کانگریس پرتیاشی گوپال سنگھ انجینئر نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ڈیزل پٹرول کے داموں کی بڑھتی مولی وردی انوسج ججاتی جنجاتی کے اوپر ہو رہے اتیچار کے ویرود ایوام بھاشپا کی سوئی سرکار کو جگہ نے ہم کانگریس جن بھوپال پہنچے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کیا ہے پور منتری جیتو پٹواری نے مانسون ست پر پتکاروں سے بات چیت کی جہاں انہوں نے بتایا کہ مد پدیش میں لوگتند کی ہوتیا کی ادھارن روز دیکھنے کو ملا ہے مانسون کا یہ ستر دیش کی رازدینی میں ایک دھیائی کا ادھارن ہے راجنیتی کی بھوک کتنی ہوتی ہے یہ شیورات سنگھ چوہان اور جوتیراد سندیا نے یہ دکھایا ہے جیتو پٹواری نے کیا کچھ کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کورونا کی بھائیوات ہم نے سب نے دیکھی اس کی موتیں دیکھی آکسیجن کی کلت دیکھی دنیا نے دیکھا کہ مدی پردیش میں کس طریقے سے لوگوں کی سرکار جان لیتی ہے آج جب لوگتندر سیونی کے تھانا چھپارا انترگت آنے والی بھیمگڑ کالونی چوکی کلیکٹرٹ کے آدھے شروسار بھاڑا پدہ پربندن کی بیٹھک آئیوجت ہوئی ہے بیٹھک چھپارا تحصیل دار نتن گونڈا تھانا پربھاری چوکی پربھاری پاندہ کے سڈیو ادھے بھان سنگھ مارس کولے اور آر آئی پٹواری کے وشیش اپستیتری میں بیٹھک سمپن ہوئی جس میں جاگروپ ناغریکوک اور تیراکی کرنے والے یوہاو کو وشیش روپ سے بلوا کر سمجھائش اور باڑا پدہ بچاو کے سرکشہ کے نیم بتایا گئے اسی کے ساتھ پولس ویبھاگ نے واتس اپ کے مادیم سے باڑا پدہ پربندن گروپ بھی بنایا جسے سنجھے سروور باندھ سے کھلنے والے گیٹوں کے سبی پرکار کی جانکاری مل سکے اور نچلے ستر کے سبی گراموں کو باڑ سے سرکشت پکا جا سکے رتلا میں ویسٹرن ریلوے مزدور سنکی سینٹرل ورکنگ کمیٹی میٹنگ آجت ہوئی ہے جہاں نیشنل فورڈریشن آف انڈیا ریلوے مین کے مہمانتری ڈاکٹر ایم راگویہ نے پترکاروں سے بات چیت کی اس دوران انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین مہماری کے دوران جس طرح ریلوے کرمچاریوں نے اپنی سیوائیں دی ہیں اسے دیکھتے ہوئے ریل کرمیوں کو بھی فرنٹ لائن ورگنگ کار درجہ دیا جانا چاہے اور کورونا وائرس کی قارن جن ریل کرمچاریوں کی جان گئی ہے ان کے پریوار کو پچاس لاکھ روپے کا معافضہ بھی دیا جانا چاہے ریل کرمچاری کوویڈ بہاپاری کال میں گاڑی چلایا مال گاڑی زیادہ چلایا بارہ سو تیتیس ملین ٹن پرائیڈ پر روانہ کیا آپریٹنگ ریشی گتو کیا پرانہ ریکار توڑ دیا جب حساب ایمپوریمنٹ ابھی کرمچاری لائے دیشتو سیوہ دیا رہیل بھارت سرکار کا کچھ بھی پروپوزل ہے پرویٹی کرن وہ پروپوزل کم علاو نہیں کریں گے یہ پروپوزل پھوشٹ کرنے کے لئے سرکار پریاز کرے گی سنگر شوگی اندھیشت گالی ہر طالبی کرمچاری کریں اب خبر سلوانی سے ہے جو سلوانی میں کرنی سے انہ ساگر بندیل خند کے دوارہ قرمی سماج پر ابھد دپری سمبودھن کر ابھدہ کرنے وہ سوشل میڈیا پر پوزل کرنے پر ویڈو شروع ہو گیا ہے جس کو لے کر سلوانی کرمی سماج کے دوارہ مہا مہم راجیپال مہودے کے نام ایس ڈی ایم ایم تھانہ پربھاری آشی شودری کو گیاپن دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ کرمی سماج ہی نہیں بلکہ کسی بھی سماج پر اس طرح کے اپشد مانا اور بڑاوہ دینے والوں پر بھی کڑی سے کڑی کاروائی کی جانے چاہیے مہد پتیش پٹواری سنگ کے پرانتی آوان بر جلے کے سمج پٹواریو کے نام بند کر تحصیل دار رتلام گرامی رویشندرہ مسارے اپنے بستے سوپ دیئے ہیں لگاتر سرکار دوارہ پٹواریو کی اندیگی کرنے کے بعد پردیش کے بھی پٹواریو کا سبر کبان ٹوٹ گیا ہے پردیش پٹواریو سہیت رتلام جلے بھر کے پٹواریو نے ایک مت ہو کر سرکار کے خلاف آرپار کی لڑائی کے لیے مرچہ کھول دیا ہے اپنی مانگوں کے لیے سرکار کے خلاف آندولن چھیڑتے ہوئے انشت کالین حرطال پر چلے گئے ہیں پٹواریو نے کے ولا عبدہ میں سیوگ کرنے کا فیصلہ لیا ہے بھاگی سارے کام بد کر کالین حرطال کر دی ہے مولتا مددددیش پٹواری سنگ کی تین مانگیں ہیں پورے مددددیش میں سب سے پہلی مانگ ہماری ویتنمان کی ہے دوسری نوین ساتھی کو سی پی سیٹی کی ہے تیسری مددددیش کا پٹواری پت جو ہے وہ گھرہ جلے کا ہوتا ہے لیکن سرکار بوپال میں نظیر آباد علاقے میں بھیت چرار رہی معصوم نے منجلے میں چرچڑا کی جب معصوم کے بھائی نے اس کا ویروت کیا تو اروپی نے اپنے پتا کے ساتھ ملک اس کی پٹائی کر دی فلال پولس نے اس معاملے میں افائی اردرج کر لی پولس کے مطابق چودہ ورش کشوری گاؤ سے دور اپنے کھیت میں بھیت چرار رہی تھی وہاں پر گاؤ کا سندیب نام کا یوک آیا اور بچی کے ساتھ چھیڑ کھانی کرنے لگا کشوری نے ویروت کیا تو دھمکی دے کر آروپی سندیب چلا گیا پیڈتا کی تحریر پر تھانے میں ریپورٹ درج ہو گئی ہے فلان آروپی پتا پتر گاؤں سے فرار ہو گئے ہیں حالان کی پولس نے آروپی کی تلاش شروع کر دی ہے رازدانی میں ایک لڑکی کو لیو پر چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر آروپی پریمی نے پریمی کے اشلی فوٹو وائرل کر دی آروپی سے پریشان ہوکہ قریب ایک مہینے بعد لڑکی نے پریمی کے اقلاف ایف آئی اردرج کر آئی بتا دے کہ پیپلانی تھانا شیط کی حانند نگر میں رہنے والی 20 سال کی لڑکی کی کچھ مہینے پہلے ہی شادی ہوئی ہے پولیس نے بتایا کہ لڑکی نے آروپ لگائے ہے کہ اس کا شرط پانڈ ڈام کا رشیدار کافی سمیں سے پریشان کر رہا ہے آروپ نے مائلہ کا پیچھا کیا اور راستے میں روک کر چھیر چھاڑ کرنا شروع کیا فیلال پورے ماملے کی جانج کے آدیش دے دی گئے ہے اس کے ساتھ سادی کی بات کر سادی اس سے وہ کر اور چھڑ چھڑ کی گھڑ کی جس پر سے پیٹا کی ریپورٹ پر اس کے رشتدار کے بھلو ان دور میں ایک شادی شدہ مائلہ پر یوک نے بلیڈ سے حملہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جانکاری کے مطابق یوکتی کے دونوں گالوں پر حملہ کر بھاگ نکلا پورا ماملہ ان دور کے آزاد نگر تھانا شیت کا ہے جہاں رہنے والی یوکتی کو اس کے پڑوس میں رہنے والے اکرم نامک یوکت نے دیر رات گھر میں گز کر بلیڈ مار کر گھائل کر بھاگ نکلا بتائے جا آئے کی یوکتی شادی شدہ ہے اور وہ اپنے مائی کے آئی ہوئی تھی تب اس سے اکرم نامک یوکت بات کرنے پہنچا اکرم یوکتی سے زبرن بات کرنے کا دباب بنا رہا تھا لیکن یوکتی کے منان کیا تو اکرم نے جیب سے بلیڈ ڈکال کر یوکتی پر حملہ کر دیا وائن ٹی آئی آزاد نگر نے بتایا کہ آروپی کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے اور آروپی کی تلاش بھی کی جا رہی ہے دوری گن نے گئی تھی اسی درمیان دونوں بچے بھائی کھلتے ہوئے پاس کے طلاب میں نہ انے پہنچے تھے گرام رہین گڑ کے دو پانتر بانت ہیں ان دور میں سی سی ٹی وی کے جرے بڑے ہی شاتر طریقے سے موبائل چھرانے والے آروپی پولس کے ہفتے چڑھا گیا بتا دی کہ الگ لگ تھانا شیطر میں لوگوں کے موبائل بڑے ہی شاتر طریقے سے چوری کرنے والا ایک آروپی کو پولس نے CCTV پولس کو درش کرائی تھی جس کے بعد پولس نے گھٹنا اس طل کے آس پاس کے فٹی دیکھ جس کے آدھار پر پولس پہلے بائیک مالک تک پہنچ جس کے بعد آروپی کو گرفتار کیا گیا سیلیکون سیلیکون ماتر سات سو آٹ سو میٹر پہ پٹ لیا پورا ترکی گاؤں ہے اس کے ادھر وہ موٹر سائیکل ملی جب موٹر سائیکل والے سے پوشتاج کی تو اس نے بتایا کہ میرا ایک دوست اس کو لے کر گیا تھا اور قریب آدھے گھنٹے بعد اس نے موٹر سائیکل لہ دی ٹائمن کو جب میچ کیا تو دوست سمجھ میں آیا پھر اس کو لے کر آئے اس سے پوشتاج کری اس نے پوشتاج میں اس طرح کی موبائل کٹنگ جو ہے جیسے لوگ جیب کاٹ لیتے ہیں کئی معاملوں میں تو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ ان کی جیب سے موبائل گیا موسیقی